تو یہ جی میلے کی دال پک رہی ہے جو ٹول ہے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ باندھ دو چکا ہے ابھی یہ موٹر لگا دی انہوں نے یہ بھی لگتا ہے کہ باندھ دی ہے اسلام علیکم امید کہتا ہوں کہ سبھی دوست خیریہ سے ہوں گے آج لگا جی بابا گوگیاں والوں کا میلہ جیسے کہ میں نے آپ کو تھوڑا سا رات کو دکھایا تھا یہ ہے مرید کے ویلج میں تو آج ہے اس کی کبڑی اور جو میلہ پورے اروچ پہ ہے تو آئیے میں آپ کو دکھاؤں گا میلہ اور ویدر کی بتاؤں تو کمال ہے آج آج ایسا لگتا کہ ابھی بارش ہو جائے نہیں مگر بادل بہت زیادہ ہے میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میرے سار پہ کافی زیادہ بادل ہیں تو یہ میرے پیچھے آپ کو نظر جو آ رہا ہے یہ درخت ہے بانس کا وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو یہ دوستو آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ ہے بانسوں کا درخت جسی کی بنتی ہیں سیڑھییں وغیرہ یہ کہ کافی زیادہ اس کے ہرٹس بنتے ہیں اور بڑا خوبصورت لگتے ہیں تو کافی زیادہ یہ جگہیں لگی ہوئی ہیں سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ کافی زیادہ کالے بادل آ چکے ہیں میرے سر پہ تو ابھی کبڑی سٹارٹ رہی تقریباً ایک گھنٹہ لگ جائے گا تو ابھی چلتے ہیں آئیسا آئیسا جو مرید کے ویلیج ہے اس سائیڈ پہ یہ دیکھیں کتنا زیادہ سبزہ ہے وہ سامنے ایک درباز شریف ہے ادھر بھی چلتے ہیں اور وہ بھی دکھاتے ہیں اس کے بعد آپ کو دکھاؤں گا کبڑی تو آئیے چلتے ہیں درباز شریف کے پاس جب سے عید گئی ہے تب سے اللہ کا شکر ہے کہ موسم بہت ہی خوبصورت بنا ہوا ہے پہلے بہت زیادہ گرمی تقریب پانچ چھے دن تو جب سے عید گئی ہے تب سے موسم بہت ہی پیارا ہے ارزانہ بارش ہوتی ہے آج بھی ہو سکتا ہے کہ بارش ہو جائے کیونکہ صبح سے بادل ہیں سر پہ تو جو ہوا ہلکے کے چل رہی ہے تو یہ دیکھیں جو ٹوولہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ باندھ ہو چکا ہے ابھی یہ موٹر لگا دی انہوں نے یہ بھی لگتا ہے کہ باندھی ہے کیونکہ ادھر پہلی ہیں وغیرہ جی وہ ساری ختم ہو گئی ہیں تو ابھی یہ ٹوول بلکل باندھ ہو چکا ہے کافی زیادہ گہرا کونہ ہیں جیسے کہ نظر آ رہا ہے اور سامنے ایک کافی زیادہ بڑا بھوڑ ہے بہت ہی خوبصوری ہے یہ ویو ایچہ کرنے والا ہے تو آج آپ کو دوستو جو نظر آ رہا ہے پیچھے جو بھوڑ وغیرہ جو پیچھے جانور بدیں ہوتے ہیں وہ سامنے ٹوول پورا جو محول ہے وہ ویلج والا یعنی کہ گاؤں والا تو یہ ہے مرید کے گاؤں پنڈ بھی کہتے ہیں گاؤں بھی ہے یہ درباہ شریف ہے ابھی مکمل نہیں بنا ہوا جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے تین قبریں ہیں اور سامنے آپ کو کافی بڑا بھوڑ نظر آ رہا ہے یہ جا کریں گا یہ بھی دوستو کچھ قبریں ہیں درباہ شریف کے تھوڑے سی بیک ہائیڈ پر یہ جیسے کہ آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ سامنے درباہ شریف ہیں تو اس سائیڈ پر دو چار پئی ہیں رکھی ہوئی ہیں اور یہ بھائی جامنو اتا رہے ہیں تو ابھی درخیان سے کچھ اتا رہے ہیں کچھ نہیں اتا رہے ہیں تو آج کال ہے جامنو کا سیزن کیونکہ یہ برسات میں آتے ہیں تو ابھی چلتے ہیں اس سائیڈ پر جہاں بڑی ہو رہی ہے تو آئیے جلتے ہیں تو دوستو یہ دیکھیں کتنی زیادہ جو بورڈ ہوتا ہے اس کی جڑے ہیں یہ دیکھیں کافی زیادہ نکلی ہوئی ہیں یہ چیک کریں بہت بڑی جڑیں اس کی ہے اس کو کئی جڑیں بھی کہتے ہیں کئی موچھے بھی کہہ لیتے ہیں بورڈ کی تو یہ چیک کریں یہ ساری میرے ہاتھوں میں اسی طرح یہ سارا کافی پرانہ بورڈ ہے یہ بھی تو یہ دیکھیں دوستو لگیں کلییں بہت خوبصورت ہیں اور یہ کلیوں کا پودا ہے کافی زیادہ لگی ہوئی اسی طرح کلییں اور کلییں جو ہوتی ہیں اس کی خوشبو بہت زیادہ ہوتی ہے اور درباہ شریف کے اوپر بھی لگ جاتے ہیں جیسے کہ پھوروں لگ جاتے ہیں اسے یہ دیکھیں دوستو کافی زیادہ تپڑ لگا رہے گی اوئی اکنی زیادہ بہت سے یہاں ہے موسیقی موسیقی بڑی دیکھتا ہے رہا تبکیویاں دیکھتا ہے ایسا بڑی 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 دیکھتا ہے سجاد گجردے مالا جاتے مالا جاتے گجردے جاتے گجردے جاتے آئے 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 وہ کہہ رہا جی اُسے آ باہر باہر اس کو کہہ رہا اُسے آ اُدھر آ جاؤ birds . . . . . . . . موسیقی 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 کبڈی ہم نے دیکھ لیا ہے کبڈی کا ذرا مزا نہیں آ جایا جو میں آپ کو دکھا رہا تھا مرید کے ویلج میں کیوں کیونکہ اتنا یار مینجمنٹ بھی نہیں تھی اتنا مزا تھا پلیئر باس ایسے گھوم گزر جا جائے تھے جو کہ میں نے آپ کو دو تین دن پہلے دکھائی تھی شیروں کی ویلج میں وہ کبڈی مزدار تھی اور جو وہ جتنے بھی پہلوان تھے نامی گرامی پہلوان تھے مانا جاتریاں جتنے بھی بڑے پہلوان تھے تو یہ کبڈی کا ایتنا مزا نہیں ابھی بھی ہو رہی ہے مگر جو لوگ وہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں واپس اور یہ جو آپ کو جو نظر آ رہی ہے فصل یہ ساری چاولوں کے فصل ہے یعنی کہ منجی لگا دی ہے اس کو منجی کہتے ہیں پیسے رائس جب مکمل بن جائیں گے تو پھر چاولی بھی کہہ سکتے ہیں رائس بھی کہہ سکتے ہیں ابھی فیل وقت منجی لگی ہوئی ہے اور اس میں کافی زیادہ پانی کھڑا ہوا ہے کیونکہ یہ جو منجی ہوتی ہے یہ پانی کھڑا ہو تو پھر ہی لگتی چوری تقریبا تقریبا غروب ہو چکا ہے تھوڑا سبسن سائٹ ختم ہو چکی مکمل تو ہلکا سبسن نظر آ رہا ہے تو میں گزرہ ہوں جبھی ٹماٹروں کی فصل سے اور میرے پیچھے کافی زیادہ ابھی جو لوگ کبڈی چھوڑ کے بیچ میں آ چکے ہیں وہ بھی درباشری سائٹ پہ جا رہے ہیں تو ہم بھی جا رہے ہیں یہ دیکھیں جی ٹماٹروں کی فصل سے کھیتوں سے ہوتے ہوئے جا رہے ہیں یہ بھی ان کے جنوروں کا چارہ ہی ہوتا ہے تو بڑا مشکل ہو رہا ہے چلنے کے لئے تو یہ دیکھیں کتنی زیادہ بڑی ہے یہ چری تو اس کو اس کو تقریبا چلین بھی شاید اس کو لگتی ہیں یہ نہیں مجھے پکا پتا تو کیوں شدہ صاحب چلین مالی یہ ہوتی ہے اچھا وہ مکعی ہوتی وہ بھی اتنی بڑی ہوتی ہے نا تو پرندوں کی آواز آری کی کافی زیادہ بڑے خوبصورت تو یہ دیکھیں ساری زمین پانی لگا ہوا بڑا مشکل ہو رہا چلنے میں تو اصل پنجاب کی پہچانی یہ جی چڑھتے پنجاب کی اور ہمارا جو ہے لیندہ پنجاب جو ہوتا ہے تو کلچر سیم ہے ہمارا جو کبڑی وہ بھی سیم ہیں میلے بھی سیم ہیں تو جی دوستو میں اچھا کہوں جی میلے کی جگہ پر یہ دیکھیں کافی زیادہ کراوٹ ہے اور میلہ لگا ہوا ہے تو شداد بھائی آگے چل گئے ہیں تو ہم بھی چلتے ہیں اگلی سائیڈ پر تو یہ جی میلے کی دال پک رہی ہے اور کافی زیادہ پک رہی ہے تو جی میلے کے اوپر آ چکا ہوں کافی زیادہ رشا ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو ابھی شام کا وقت ہو چکا ہے تو آئیے آپ کو دکھا کہوں میلا تو یہ دیکھیں دوستو کافی زیادہ کراوٹ ہے اترے میلے کے اوپر بابا گوگیاں والی سرکار کا یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے دربا شریف تو یہ دوستو یہ بابا گوگیاں والی سرکار کا دربا شریف ہے تو اس سائیڈ بھی یہ لنگر لوگ کھا رہے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ادھر لنگر تقسیم ہو رہا ہے تو ادھر لوگ بیٹھ کے کھا رہے ہیں کو نیچے زمین کے کو کھڑے ہو کے تو یہ سارا آپ کو میلے کا تو یہ دوستو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ چراغ پالے ہوئے ہیں دربا شریف کے اوپر شہزاد بھائی جی یہ لنگر لے آئے ہیں یہ دال اور روٹی تو ہم کھا کے چیک کرتے ہیں اور بتاتے ہیں آپ کو کیسی ہے تو یہ دوستو دال اور روٹی کھا کے لنگر دیکھتے ہیں بابا جی کا جو کرتے ہیں اسے دال پک رہے ہیں یہ وہی دال ہے تو کافی مزدہ دال ہے اور شہزاد بھائی بھی انجوائے کھا رہے ہیں اور ادھر بھائی کافی کھا رہے ہیں اور یہ بھائی یہ بھی لنگر کھا رہے ہیں یار ایک کی روٹی لے گیا ہے تو اسی انے جانے کھا رہے ہیں اچھا اتفاق میں برترک ہوتی ہے کہیں جی انجوائے کریں پھر کھائیں یہ لنگر شریف بابا جی کا لنگر ہے تو یہ جی مکمبل جو میلا نظر آ رہا ہے آپ کو یہ لگا ہوا ہے بابا گوگیاں والی سرکار ہم کھڑیں جی اس وقت اور یہں دیکھیں جو کبڑی دیکھے لوگ واپس آ رہے ہیں یہ سارے دیکھیں ، دیکھیں یہ سارے لوگے ہیں تو یہ کھڑیں اس وقت کرتے ہیں یعنی کہ village مریض کے میں تو یہ سارا دوست جتنے ہے بھی کھڑے ہیں میرے ساتھ یہ میلا دیکھ کے آئے ہیں وہیں ہوا پس پھانا یعنی کہ لنگر بھی ہم نے کھایا تو یہ جی ہمیر صاحب یہ ہمیر صاحب ہیں یہ بھی میلا دیکھا ہے ، کبڑی دیکھیں آپ نے کبڑی کا اس طرف مازا نہیں آیا ایسا ہی ہے آپ کو آیا ویسے مجھد نہیں آیا اسی امید سے آپ سے اجازت لیتا ہوں کل ملیں گے انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں دعاوں میں ہم یاد رکھیں اگر ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سسکرائب کیجئے گا پرویز آن ٹریپ اوکی اللہ حافظ